میں آگے بڑھتے ہیں اور لکھناؤں سے اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا دے سیویل اسپتال پہنچے ڈیپیوٹی سی ایم ڈیپیوٹی سی ایم کیشف رساد موری سیویل اسپتال پہنچے شامہ رساد مخرجی کی پرطمہ پر مالیارپن کیا اپرادیوں کو دھونڈ نکالے گی پولیس ایسا کیشف رساد موری نے کیا کہا جب ان سے وقاس دوبے سے سب بردت توال پوچھے گئے کسی اپرادی کو نہیں چھوڑے گی پولیس تو کیشف رساد موری نے تمام بیان دیئے اور اسی کے علاوہ شامہ رساد مخرجی کا مالیارپن بھی کیا آپ اتنا بھروسہ رکھئے کہ اگر وہ پاتال میں بھی بھوز گیا ہوگا تو بھی اتر پردیس کی پولیس اس کو پاتال سے بھی نکال کر کے باہر لائے گی یا بہت دکھت اور درباہ کے پونڈ گھٹنا جو گھٹ گئی ہے کانپور میں اس سے ہم سب لوگ چنتید بھی ہیں اور اس پرکار کے اپرادی کیسے بچے رہے ان کے کارل بچے رہے وہاں سب بھی دھیان دیا جا رہا ہے لیکن بکاس دوبے ہوں یا اس گھنڈے کے گھنگے کے کوئی بھی سطح سوں کوئی انہیں بچا رہی پائے گا وہ بہت دیر تک چھپا نہیں رہ پائے گا وہ جہاں بھی ہوگا اسے کھوز نکالا جائے گا اور اس نے جو اپراد کیا اس کی سجا کٹھور سے کٹھور کانون کے دائرے میں جرور سے جرور ملے گی اتنا بھروسہ دلاتا ہے نیراشت واسطب ہمیں سعیوگی لائیف جڑے ہوئے ہیں نیراج کیشو پرساد موری سیول اسپتال پہنچے جہاں پر انہوں نے شام پرساد مکھر جی کی فرطمہ کا مالی آرپن کی اور اس کے علاوہ تمام جو میڈیا کے سوال تھے ان کو بھی انہوں نے ان کا بھی جواب دیا کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جاننا چاہیں گے جاننا چاہوں گا کہ آج شام پرساد مکھر جی کی آج جہنتی تھی مکمنتری چونکہ مکمنتری گوروپور میں ہے اس کے لیے اپ مکمنتری کیشو پرساد موریہ سیول اسپتال پہنچے جہاں پر ان کی مرتی لگی ہوئی ہے وہاں پر ان کے چتر پر انہوں نے مالی آرپن کیا ان کے ساتھ سیول اسپتال کے نظر شک ڈاکٹر نگی بھی موجود رہے مالی آرپن کرنے کے بعد میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ شام پرساد مکھر جی کا جو سپنا تھا کشمیر سے تین سو ستر اور پین تیسے دارہ ختم کی جائے جو ان کے سامنے نہیں پوری ہو پائی لیکن ان کے سپنے کو ساکار کیا پردان منتری نیرد مودی نے تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو ان کے بتائے راستے پر چلنا ہے سب کو چلنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے وکاس دوبے معاملے پر بولتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے گھڑنا کو انیام دینے والے وہ چاہے پہتال میں بھی چھپ جائیں ان کو وہاں سے بھی خود نکالا جائے گا وہ چاہے وکاس دوبے ہو چاہے جو کوئی بھی ہو اتر پردیس کو اپراد مقد کرنا مکمنتری ہو پوری ٹیم لگی ہوئی ہے ایک جانچ اور بھی کروائی جاری کنکن لوگوں نے وکاس دوبے کو سرنکشن دیے رکھا تھا وہ چاہے کوئی بھی ہو کتنے بھی بڑے ہو چاہے ستہ دل کے ہو چاہے کوئی بھی ہو کاروائی سب کے خلاف ہوگی نیرد اتر پردیس سرکار کے اگر بات کریں تو لوگوں کو بڑی امید ہے اور وکاس دوبے کیونکہ لگ بھاک تین دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی تک فرار چل رہا ہے تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جلد ان طریقے کی اپرادیوں کو پکڑا جائے اور ان کو سبق سکھائے جائے جی ناہی ہم آپ کو بتانا جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ پولیس پرشاہسن کی بھاری چوک ہے اگر پوری گھٹنا پر نظر ڈالی جائے تو کہیں نہ کہیں یہ پرشاہسن کی ہی چوک ہے جس کی وجہ سے یہ چھٹوائیے لوگ جو ہے اتنی بڑی بڑی گھٹنا کو انیام دے کر آسانی سے نکل جاتے ہیں آپ کو بتا دیں ایک ورس پور ایشٹی اپ اور کانپور پرشاہسن جو ٹاپ ٹین کی لسٹ بنائی تھی کہیں نہ کہیں ساٹھ ساٹھ مقدمے ہونے کے بعد بھی اس کا کہیں بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بہت بڑا سرنکشن تھا جس کی وجہ سے یہ منبال ہو گیا تھا اور اتنی بڑی گھٹنا کو اس نے انجام دے دیا اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے ہو جب پولیس بھل اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی تو پولیس کہیں لوگوں نے اس کو سوچنا دے دی تو کہیں نہ کہیں بھاری چوک ہوئی اس پہ لگام لگانے کی ضرورت ہے تمام جانکاروں کے لئے شکریہ آپ کا